بلچن کا آغاز کریں گے بڑی خبر سے نون لیگ نے نواز شریف کی وطن واپسی کا متفقہ فیصلہ کر لیا ہے مریم نواز کی وطن واپسی کا بھی قویم کان ہے نون لیگ کے بڑے اجلاس کے اندرونی کہانی منظر عام پر آگئی ہے یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ تاریخ کا اعلان لندن سے ہوگا نواز شریف کی سزا کالادم کرانے کے لیے اسلامباد ہائی کوٹ میں فیصلہ چلنج کیا جائے گا اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں آسم نصیر نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں آسم اجلاس کے اندرونی کہانی کون کون شریک تھا کون کون سے اہم فیصلے ہوئے ہیں اس اجلاس میں اور یہ بھی بتائے گا کیا واپسی پر مریم نواز والد کو ساتھ لارہی ہے دیکھیں جی مسلم نون کا ایک بڑا اجلاس ہوا ہے اور اس کے اندر آپ یہ کہیں کہ کون نہیں شریک تھا تو وہ شاید خبر ہوگی کہ اس میں کنیں مدونی کیا گیا تقریباً مسلم نون کی تمام ہی جو لیڈرشپ ہے اس جلاس میں موجود تھی اور ویڈیو لنک کے ذریعے جلاس ہوا کچھ لوگ وزیراعظم شہباز شریف کے حمران نینٹی سکس ایچ لاہور میں موجود تھے جبکہ باقی دیگر جو مسلم نون کی سینئر قیادت تھی جن میں سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز اور اسینا دیگر کی جتنی بھی قیادت ہے ساگڈار یہ تمام لوگ ویڈیو لنک پر تھے ذراعی یہ بتا رہے ہیں کہ بڑا جو فیصلہ جو پاکستان کی سیاست کا رخ متین کرے گا وہ نواز شریف کی واپسی کا ہے ان کی واپسی کا حتمی متفقہ طور پر فیصلہ ہو گیا ہے دوہزار تیس میں واپس آئیں گے کس مہینے کی کس تاریخ کو آئیں گے ابتدائی مہینوں کا کہا جا رہا ہے لیکن اب اس کا جو اعلان ہے وہ حتمی اعلان نواز شریف خود کریں گے لندن میں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اس کا بھی بقاعدہ طور پر فیصلہ ہو گیا ہے مریم نواز کی آم نے پوچھا کہ کیا وہ والد کے ساتھ آئیں گے ذراعی یہ بتا رہے ہیں کہ مریم نواز بہت جلد وطن واپس آ رہی ہیں اور اس حوالے سے ان کی جو ہے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں لاہور سمیت پاکستان پنجاب میں جو نو ہے وہاں پر بڑے بڑے نو بڑے جلسے رکھے جا رہے ہیں جس میں مسلمی نون کی مرکزی قیادت جو ہے وہ وہاں پر جلسے کرے گی اس سے قبل ہی یہاں پر لوگوں کے اندر شور بیدار کرنے کے لیے پارٹی کے اندر نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے ہائپ کریٹ کرنے کے لیے مختلف کنونشنز رکھے جا رہے ہیں بڑا ایک اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ نواز شریف کی جو سزا ہے اسے موطلی کے لیے کلدم کرانے کے لیے ایک درخواست دائر کی جاری ہے اسلام آباد ہائی کورڈ میں اور اس میں پلی یہ لی جاری ہے کہ مریم نواز اور کیپٹن اٹرائیڈ سفدر کی جو ایون فیلڈ کے اندر جو ان کی سزائیں محتل ہوئیں اور وہ بری ہوئی باعزت اسی کے بہاپ کے اوپر نواز شریف کو بغیر آئے ہوئے بھی یہ قانونی طور پر آپشن لیا جا رہا ہے کہ ان کی سزا کو اسی فیصلے سے جوڑ کر ان کی سزا کو بھی محتل کیا جائے ختم کیا جائے تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے اور اس کی درخواست جو ہے آئندہ چند روز میں اب اسلام آباد ہائی کورڈ میں داخل کرا دی جائے گی جس میں نواز شریف کی وطن واپسی کے اوپر جو ہائل سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس سے دور کیا جائے گا ساتھ جو بڑا فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمنگ نون کا کون صدر ہوگا کون جنرل سیکٹری ہوگا اس حوالے سے اس ماہ دسمبر کے آخر میں انتخابات کرائے جارہے ہیں مسلمنگ نون انٹرا پارٹی انتخابات کرانے جارہی ہے اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کچھ نئے چہرے بھی پارٹی میں سینئر رول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پارٹی کی قیادت آورال چینج ہوتی ہے یا اس کے اندر مریم نواز کو صدر بنائے جاتا ہے بڑی ہم خبریں آپ دے رہے ہیں اور خبر کی تفصیلات سے بھی آپ نے ہمیں آگاہ کیا بہت شکریہ آپ کا عاصم